ہیلو گائیز ویلکم پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بڑیوں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آواز ہوں گے میرا نام مدد سے ہلو گائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور ہنڈیا کو پاکستان نے ہرا دیا کس میں مہنگائی میں ورنہ جو مہنگی انڈیا میں ڈائیسو کی بارہ ملتی ہے وہ پاکستان میں تین سو چوبیس روائے کی ایک کیسے ملتی اور یہ تو بس شروعات ہیں کھانے والے مہنگی سے لے کر دانت گزنے والے کول گیٹ بال دونے والے کلینک پلس شیمپو اور بال مضبوط بنانے والے ویرہ شوڈائل تک کی قیمتیں آزمان جو رہی ہیں اب جب روز مرہ کی چھوڑی چھوڑی چیزوں کی پرائیس کا یہ حال ہے تو وہاں موبائل موبائل اور کارچس میں کی چیزوں کا شوق رکھنے والوں کو تو گری بیچنا پڑ جاتا ہوگا اس کے جواب کے ساتھ پاکستان میں انڈیا کے پروڈکٹس کی مہگائی آخر کیوں دن با دن بڑھ رہی ہے یہ سب ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو آئیے بنا دیری کے شروع کرتے ہیں نمبر وان سر جو تیرا چکر آئے کہتے ہیں جی جب سر میں درد ہو تو تیل لگاؤں لیکن پاکستان کے اندر انڈیا تیل کا پرائیس سن کر ہی انہیں سردرد ہونے لگتا ہوگا کیونکہ جب چیزوں کے بھاؤں انیس بیس بڑے ہیں تو کوئی سمجھ سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر انڈیا تیل کا بھاؤں نہ صرف آسمان پر انترکش کو چھوٹا ہے جہاں انڈیا میں پیراشیوٹ آئل آپ کو ایک سو انتیس روپے میں مل جائے گا وہیں آپ کو پاکستان میں تین سو نین نیانوے کا پڑے گا ویسے ہی آپ کو اندو لگا کا وائل خریدنے کے لیے سات سو چونسٹ خرچ کرنے پڑیں گے یعنی انڈیا کے تین سو والے پروڈکس سے ڈبل سے بھی زیادہ اتنا ہی نہیں اگر آپ کو پاکستان میں ہیر سیرم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو چھے سو پچھتر روپے میں پڑے گا جو انڈیا میں صرف ایک سو چھپن کا ملتا ہے اور ایسے ہی طرح طرح کے انڈیا پروڈکس آپ کو پاکستان کی انار کلی مارکٹ میں ملے گے جو کئی سالوں سے دکاندار وہاں بیچتے آ رہے ہیں اور دو اور کئی پاکستانیوں کو وہاں کے ہیر آئیل سے بہتر انڈیا کا تیل لگتا ہے تو بھائے لوگ اگلی بار جب ممی چمپی کرے تو انہیں مناوط کرنا نمبر ٹو پاکستان میں کیا چل رہا ہے چلے تو چاند تک ورنہ شام تک یہ کہاوت آج ہر چائنیز پڑک کے لیے کہی جاتی ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی گلیوں میں انڈیا پڑک کے ساتھ چائنیز پڑک بھی بیچے جاتے ہیں اور تو اور وہ پڑکس انڈیا کے مقابلے زیادہ بکتے ہیں کیونکہ جہاں ایک چائنیز فریس کریم کے لیے تین سو ننچاس دینے ہیں وہیں پاکستان کی پاکستان کو انڈیا کی فیر اینڈ ہینسم خریدنے میں نو سو پابن روپے دینے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ پوٹی کیلے لیے وہاں انڈیا کا نورت مکول ٹائلٹم پارڈر بھی مشہور ہے اور جہاں ان کے پاک پر اب بھی احسار کے چھائے ہوئے ہیں اپنے انڈیا میں اس کی ایڈ اب ورون نباتیں ہیں اتنا ہی نہیں جو فاک صرف انڈیا میں چلتا ہے وہ اب پاکستان میں بھی بکنے لگا ہے اور اس گستاکی کے لیے انہیں نو سو پچاس بڑھنے پڑتے ہیں انفاک فاک لگا کے وہاں کی جنتہ رجنگندہ کانے بھی نکلتی ہے یعنی شاید ان کی زبان بھی نمبر 3 تانتوں کی کیمت چاہے پاکستانیوں کے دانتوں میں سرن نہ ہو لیکن ٹوپیس کا پرائز سن کر جیب میں سرنگ ضرور ہو جاتی ہے ورون کی جیب پاکستانی ٹوپیس کے لیے رہی انڈیا کا پیس خریدنے میں ڈیلی ہو جاتی ہے جو کالگیٹ انڈیا کا بچہ بچہ ماتر 111 روپے میں گھر لے جاتا ہے اسی کو گھر لانے کے لیے پاکستانیوں کو اس کا دو گناہ یعنی 276 دینا پڑتا ہے اور اگر اپنے سرنے داور تو اس کے لیے انہیں لگ بک پانچ گناہ یعنی 50 روپے کے 240 بڑھنے بڑھتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں تنی مہین کی کیوں تو دیکھو 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے بھی ٹریٹنگ ختم ہو گئی اور پھر انڈیا سے مال لانے کے لیے پاکستان کے ریٹیلرز کو دبائی کا سارہ لینا پڑا لیکن اب بھی پاکستان کے ریٹیلرز یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ان کو کے حالات صدریں اور وہ جلد سے جلد انڈیا کے پروڈکس اپنے یہاں کم داموں میں بیچ سکیں بھائیہ ایک لائپ بوائی دینا انڈیا نے یہ بولتے ہی یہ ملتا ہے پر پاکستان میں یہ ملتا ہے جس کا راز بودھ وہاں کی ایک مہترمہ سے پتا چلا ساتھ ہی یہ بھی کہ جس 340 ایمل والے کلینک پلس کی بوٹل پر اس کے 142 روپے کی پرائز لکھی ہوئی ہے وہ پاکستان میں 4500 کا مل رہا ہے اور اگر آپ کو ان مہترمہ پر ورنسان نہیں ہوا تو آپ پاکستان کی اونلائن شاپنگ سائٹ کو ٹٹول سکتے ہیں جہاں صرف کلینک پلس نہیں سنسلک سے پینٹین ایڈن شولڈرز وارٹکا اور ٹریسر میں جیسے شیمپو ملیں گے جو وہاں انڈیا کے مقابلے دوسرے پیم گناہ میں گئی بلتے ہیں اب دیکھا جائے تو انڈیا میں بننے والے سارے شیمپو میں سے کئیوں کی کمپنیاں ویدیشی ہیں لیکن آج دنیا میں کوئی کتنے ہی اچھے شیمپو بنانے کا دعویٰ کرے پر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے شیمپو پندرمی صدی میں انڈیا میں بنا تھا جو انڈیا نے ریتھا اور دوسری چڑی پوٹیوں کو اُبال کر ان سے نکلے نچوڑ سے بنایا تھا بولے تو آج جو دنیا انڈیا کو ہائیجین کا پارٹ پڑھاتی ہے وہ صدیوں پہلے ہم نے ہی انہیں پڑھایا تھا نمبر فائیب نمکین کا مزہ جی مانے جینئیس یہ بسکٹ کھا کر نہ صرف انڈیا کے لوگ پر انڈیا کے کھتے بھی جینئیس ہو گئے ہیں لیکن پاکستان اپنے کھتوں کو یہ بسکٹ کھلانے سے پہلے دو چار بار سوچتے ہیں بیل تو اس کی وجہ ہے پارلے جی بھی چار گناہ زیادہ کی مان مگر نہ صرف انڈیا بسکٹ پاکستان کے اندر انہی کا گلو کو ہاف رول بسکٹ بھی اتنا ہی مہگا دکھائی دے گا پر ناشتے کے پروڈکس کی بات کریں اور مہگی کا ذکر نہ ہو تو یہ لیس سدوری رہے گی تو وہی ٹیس بھی ہیلپ بھی کی دس روپے والی مہگی پاکستان کی دکانوں پہ تین سو چورس روپے میں پکتی ہے اور اگر ہم مہگی کے فیملی پیک کی بات کریں تو وہ یہاں پندرہ سو وے ملتا ہے یعنی دو منٹ کی مہگی کھانے کے لیے پورے مہینے بھر کمانا پڑے گا اچھا چلو مان دیا آپ نے مہگی دے بھی دی پر اس کے ساتھ آپ کو بلو نہیں پر گین پیپسی بھی نہیں پڑے گی آپ چاہیے یہ ان کے ورلڈ کپ کی تھیم ہے پر یہ تھیم اپنے خر لانے کے لیے مہگی پڑے گی نمبر سیکس مہنگائی ڈائن کھائے جاتا ہے ہر انسان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر گاڑی لے سکے اور لوگل ٹرین کے دھکے سے بس سکے لیکن جہاں کئی انڈیا سستی گاڑیوں کے چلتے اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں وہیں پاکستانیوں کو اس کے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں اور اگر انڈیا میں چلتی ویگن آر آلٹو اور سفٹ کی بات کریں تو آپ کو ان کی پرائز پاکستان میں ویگن آر کی 32 لاک آلٹو کی 22 لاک اور سفٹ کی 42 لاک روپے ملے گی لیکن نہ صرف کارس پاکستان میں بائکس بھی ہو چل رہی ہیں جسے انڈیا کا بچہ چلا کر بڑا بھی ہو گیا ہے تو جہاں کارس اور بائکس اتنے مہنگے ہیں کیا موبائل فونز کا بھی یہی حال ہے ویگر حالی میں آئے آئی فون 15 کے ساتھ کمپریزنگ کریں تو جو فون انڈیا میں ایک لاکھ پچاس زار میں بکرا ہے وہ پاکستان کی جنتہ کو سات لاکھ میں دیا جا رہا ہے اگر آپ انڈیا میں پھون خرید کے پاکستان میں بیچو گے تو آپ کو اچھا کازا منافع ملے گا نمبر سیوین روزانہ کھانا پان جائے جوان جائے کسان کا نعرہ لگا کر بھارت یو ایس کے بعد ایسا دوسرا دش مانا جاتا ہے جہاں بھاری ماترہ میں کھیتی کی جائے سکتی ہے وہی دوسری اور پاکستان کو دیکھیں تو ہر سال وہاں کے کھیت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور تو اور دوہزار بائیس میں آئے فلٹ کی وجہ سے وہاں کے آم کھان پان کے سامان کا دام آسمان چھو گیا جہاں گاندہ سو روپے ٹاماتر ایک سو ستر روپے پروکلی چار سو اسی روپے گاجہ ریک سو پہ تالیس روپے اور پنی تو سوچو وہاں پر جو انسان کم سیلوی پر جواب کرتا ہوگا وہ اپنا گزارہ کیسے کر پائے گا اور ان مشکل حالات میں پاکستان کے فورنگ منسٹر نے انڈیا سے مدد کا ہاتھ بھی مانگا تھا جس کے بدلے میں موڈی جی نے اپنی سمویتنا بھی جتائی تھی لیکن اگر ویجی ٹیبل چھوٹ چکن کی بکری کی طرف دیکھیں تو جو بونلس چکن انڈیا میں تین سو روپے کا بکتا ہے وہ پاکستانیوں کو کھانے کے لیے بارہ سو روپے خرش کرنے بڑھتے ہیں تو بھائے لوگ آج سے اپنی داری ہمیشہ خالی کر دینا کیونکہ اس کی قیمت شاید دوسروں کے لیے زیادہ آئے نمبر ایک کاجو لے لو بادام لے لو ڈیلی ڈائیٹ پر پوٹین کی ماترہ پڑھانی ہو یا ڈائیٹ شیٹ والی بٹھائیوں میں سواد ڈرائی فورس دونوں کے کام آتے ہیں لیکن جس بس قوالیٹی کے کلو بھر کاجو اور بادام کے ہم آٹھ سو سے ایک ہزار روپے خرچ کرتے ہیں ان کی پرائز پاکستان میں ہول سیل پہ ڈائیزار سے دوزار تک اور باہر دوسری دکانوں میں سیدھا ڈائیزار سے ڈائیزار جتنی ہے حالانکہ ہول سیل دکانداروں کی مانے تو آہ سے قریبت سات آٹھ مہینے پہلے تک وہاں لوگ انڈیا کی یہ چیزیں آدھے دام میں یعنی کاجو پندرہ سو سے سترہ سو اور بادام بارہ سو سے پیرہ سو میں بیچ رہے دے اور پاکستان میں ہمارے کاجو بادام کی بڑی ہوئی پرائز کا قارن تھا ان کی بیس کوالیٹی اب اگر عام میڈل کلاس فیملی کی بات کریں تو ان کے لیے ایسا ہی یہ چیزیں پجٹ پہ بوجھ ہوتی ہیں ایسے میں ان کی پرائز کا ڈائریکٹ ڈبل ہونا وہاں کی غریب جنتہ کو اور کتنا لاچار کرے گا تو دوستو یہ تھے وہ روز بڑا کے استعمال آنے والے ایسے ساتھو ہے ویڈیو ختم یار یہ چیزیں تین یار میں آپ بتاتا ہوں ادھر کاجو اچھا کاجو چار ہزار تک جاتا ہے چار ہزار روپے کلو گیری کی بات گیری اور جو بادام کی گیری ہے وہ اچھی گیری جو ادھر مطلب ہے وہ پانچ ہزار روپے کلو تک جاتی ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو مطلب اخروڑ کی گیری ہے وہ تین ہزار روپے پنتیس سو روپے کلو اور مزید کی بات اینڈیو میں جو دن سو روپے کی میگی ہے ادھر ساڑھے تین سو کی ہو جاتی ہے ساڑھے تین سو کی بات جاتی ہے اور ادھر کا جو شیمپو ہے نا ادھر میں آپ کو نارمل شیمپو کی بتاتا ہوں جیس طرح لائف بوائی ہو گیا ادھر بھی چلتا ہو گیا لائف بوائی ہو گیرے تھوڑے سستے ہیں ادھر وہ تقریبا پکستان میں چاہ سو کے اس طرح ڈائی سو دو سو سی بڑی بوٹل کے ساڑھے تین سو چاہ سو بڑی بوٹل چاہر ایک سو روپے کیا بلکل اور ٹریسے میں وغیرہ کے لوگ تو وہ تو پھر پانچ چھ سو کے وہ تھوڑے دنگے بلکل وہ مہنگے پڑھ جاتے ہیں لیکن انڈیان ادھر جو مل رہے ہیں وہ نو نو سو کے بھی مل رہے ہیں وہ بہت مہنگے پڑھ رہے ہیں انڈیان کی جو قوالیٹی ہے اور مسئلہ ابھی بھی آپ جاؤنا دکان پہ آپ کو دکان آلے کہتے ہیں کون سی دن پاکستانی ہے انڈیا لوگ کہتے ہیں انڈیا وہ پھر مہنگی ملتی ہے وہ میں کی ملتی ہے انڈیا میں کی ملتی ہے کیونکہ انڈیا جو فیرن لیولی اس کی بہت وہ الگ سین ہے اس کمپیرڈو پاکستانی ہے تو پھر لوگ انڈیا زیادہ لگے ہیں پاکستان میں اس طرح گاڑیاں دیکھ لو جو ابھی پیٹالیس ہوگا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ پین ساٹھ پین ساٹھ لاغ روپے کی گھاڑی اب ہو چکی ہے تو ہم اس لئے ہم بار بار آر ویڈیو میں کیوں کہتے ہیں آپ کے بائک سوریہ دیکھ کر ہم کیوں بولتے ہیں صحیح بات کیونکہ آپ کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوتی تو یہ چیزیں ہماری ہمیں ہماری اردی میں کی پڑتی ہے آئی ہومک کہ اگلی گورنمنٹ آئے ٹریڈ ہییڈیو میں کیا ٹریڈبا